کسی بھی شخص کے کردار کو اس کے گھر والوں کے علاوہ اگر کوئی جانتا ہے تو اس کے قریبی دوست احباب جانتے ہیں عمران خان کتنا کرپٹ ہے عمران خان کو کتنی لالچ ہے دولت کی مال و ذر کی یہ ہم کسی دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں سے نہیں جانتے دور کی بات نہیں کرتا یہ سب جانتے ہیں عمران خان کے بہت ہی دیرینہ اور قریبی دوست خرم حمید روکھڑی سے سنیے گا ذرائن سے تو توشہ خانہ والا معاملہ ہے تو یہ بھی آپ اردگرد کے لوگوں پر ڈالیں گے عمران خان توشہ خانے میں نہیں عمران خان کو بارے میں اگر کوئی کہہ نہ کہ اس نے گھڑی لی ہے یا کوئی کہہ اس کو گھڑی کی ضرورت ہے یا کوئی کہہ اسے مال و ذر کی ضرورت ہے یہ بکواس ہے اس کو آپ نہیں مانتے ہیں مجھے پتا ہے اس کو اس کی زندگی میں ان چیزوں کی اہمیت ہے ہی نہیں کسی نے جو وردار ڈال لی اس کے گلے پڑ گئی اس کی تمام چیزیں گلے پڑی ہیں یہ میں اس کو کہتا ہوتا ہوں یہ پارس ہے جس کو لگے وہی سونا بن جاتا ہے پھر کوئی اس کے کندوں کی اوپر بیٹھ کی اس کی زندگی انجوائی کر رہا ہے کوئی اس کے جو چار فوٹو کھینج کی اس کی زندگی انجوائی کر رہا ہے یہ مظلوم آدمی ہے ایک دفعہ میں نے ایک آمیر کیانی کو کہا تھا میں نے کہا تم تمام لوگ سارے اپنے گھروں کے اندر چاہ کے بیٹھتے ہو یہ مظلوم آدمی ہے تم اس کی وجہ سے پورے پاکستان نہیں دنیا میں معروف ہے آمیر کیانی آج بیٹھا وہ ایسے پوچھے گا میں نے کہا یہ تنہائی کا شکار مظلوم آدمی ہے اس کی پرسنیلٹی اس کی ساری چیز کی وجہ سے تم لوگ کی زندگیاں بنی ہونی ہیں یہ ہے یہ ایسا اس کی زندگی ایسا ہی گزرنی ہے ہیرو ہے اس کی وجہ سے